السلام علیکم میرے پیارے بھائی و میری پیاری بہنوں دیکھو ہمارے بھائی نے ہماری ویڈیو کے نیچے آگے چار ویڈیوز کے لنک شیئر کیے اور پھر ایک کمنٹ کیا شیئر لنک میں جو ہے وہ اس کمنٹ کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے فرمایے رہے ہیں کہ بھائی بٹکوائن ہے یا کوئی اور کرپٹو کرنسی ہے اس کے حوالے سے ہمارے علماء نے تو یہ کہہ رکھا ہے کہ ناجائز ہے اور کیوں ناجائز ہے کیونکہ ملکوں نے اس کو اللیگل رکھا ہوا ہے تو آج اگر دنیا کا کوئی ملک اس کو لیگل قرار دے دے تو کیا دنیا بھر کے اندر یہ چیز حلال ہو جائے گی سوال تھا جو میں سمجھا ہوں باقی سوال آپ لوگوں کے سامنے ہیں تو اب دیکھو بھائی اس کے حوالے سے فیصلے کی بات فتوے کی بات کہہ لو ہے کسی بھی حوالے سے کہہ لو تو سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کو ملکوں نے ناجائز رکھا ہوا ہے ان لیگل رکھا ہوا ہے اور ان لوگوں کے ان لیگل رکھنے کی وجہ بھی لازمات ہے انسیٹریٹی ہے ملک کا نقصان ہے اس کے اوپر لگ نہیں سکتا ہے اس کے اوپر چیک ان بیلنس رکھنا بڑا مشکل ہے اور بہت تاری چیزوں کے اندر پھر اس کے اندر ہے کونے کے بڑے مسائل ہیں عوام کا پیسہ ڈوبنے کے بڑے مسائل ہیں اور لازمات ہے عوام کا پیسہ ڈوبے گا تو اندی اینڈو ملک کا پیسہ ڈوبے گا کیونکہ دوسرے ملک میں ڈوب رہا ہے نا تو نقصان ملک کے خزانے کو ہوگا تو اس لیے جس ملک نے اس کو لیگل کرنا ہوگا وہ ان تمام تر چیزوں کو دیکھ بھال کے ان تمام تر چیزوں کے لیے پروسس بنا کے ان تمام تر چیزوں کے حساب کتاب کو مینج کر کے اس کو سیکیور کر کے پھر لیگل کرے گا اور جب وہ اس کو لیگل کرے گا تو اس ملک کے علماء دیکھیں گے کہ جو پروسس فلو بنایا گیا ہے اگر وہ جواز کے ساتھ چل رہا ہے تو اس ملک کے اندر علماء اس کے جواز کا فتوہ دے دیں گے کیونکہ ریاست کی ان کو تائد حاصل ہو گئی ہے لیکن اگر ریاست ایک ملک کی اس کو حلال کرتی ہے تو دوسرے ملک میں حلال جب تک نہیں ہوگا جب تک کہ دوسرے ملک کی ریاست اس کو حلال نہ کرتی ہے جہاں جہاں الیگل ہے وہاں وہاں جائز بھی نہیں ہے اور جہاں جہاں الیگل نہیں ہے وہاں وہاں جائز ہونے کے لیے پھر علماء کے اس ملک کے علماء کے فتوہ کو دیکھنے کی ضرورت ہے تو امید ہے میرے بھائیوں اور بہنوں کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ موقوف نہیں ہے ملکوں کی اجازت پہ لیکن ملکوں کی اجازت ایک بہت بڑا فیکٹر ضرور ہے ملکہ